اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ اپلوڈ ہونے رب کی دل لگی خلق اللہ آخر خیر ہم منتعامل قرآن باہر میں بیان کرنے سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں آج یہ آنے کے بعد دل پر کر آرہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے والے اور اس مدرسے کے بانی حالانکہ تعلیم کے اعتباد سے ہم رزید آنے ان کا اور میرا تعلق اور ہماری ساتھ نالہ صاحبوں پر تشیفہ ہیں ایک دو سال کا نہیں بلکہ ستر سال سے تعلق رہا ہے اسلامیہ ہیسکول سے لے کر کے اب تک حالانکہ وہ یہاں سے پاریونک پاس بمبی جا کر کے وقالت کی ڈگری لے کر آئے پھر پل گام میں تھیان کیا وقالت شروع کی لیکن ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کا تعلق اسری تعلیم کے باوجود وقالت کے باوجود علماء کرام سے خصوصی تعلق بہت سارے علماء کرام ہیں ان کے آنکھ کھانے پر مگد نظم مولانا مولانا اصد مدنی رحمت اللہ علیہ ہو یا دیگر ورمائے کرام ہو ہر مجلس میں یہ بھی شریک لیتے تھے اور ہم تینوں مل کر کے وہاں جاتے تھے دوسری بات یہاں آنے کے بعد ان کی بیعات تازہ ہوتی ہے مرحوم امیر شریعت حضرت مولانا محتی اشرف علی ساہب برحمت اللہ علیہ محتمیم وشیق الحدیث سبیل روشاہ بینگلور کہ جب بھی آئے ہیں وہ دونوں ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹا تھا لیکن آ جائے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بڑھ دے بزرگوں دوستو جو چمن جو باغی چاہے ہیں یہاں پر رفی الدین صاحب روحلے نے لگایا ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پاسداری کریں اس کا خیال رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے مداری سے دینیا سوابیں جا لیا ابھی آپ نے سنا ایک سو چالیس بچے حافظ قرآن بن کر نکلیں اور یہ سال عالمی بن کر کے نکلیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ تضبع پڑھتے رہیں گے دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس وقت تک اس اداری کی مدد کرنا آج کو اس کا عجر و سواب ملتا رہے ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں اگر ہم قبر میں بھی چلے جائیں گے اور ہم نے اپنے حیثت کے مطابق اس علارے کے مدد کی سو پچاس روپے دیئے یا ہزار دس ہزار دیئے دوسروں کی دے اپنے حیثت کے مطابق دے اس کا عجر و سواب ہمیں بڑا بڑا ملتا رہے گا اس کو کیسے سواب جا دیا یہ ختم ہونے والا ہماری روح کا دونے کے بعد نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رہ سکتے ہیں نہ دوسرے کاری قید کر سکتے ہیں سب سلسلہ ختم ہون جاتا ہے لیکن یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا اور اس کا سواب برابر مکتا ہے تو بزرگو دوستو ان کو یاد ہے اور مدارسی دینیاں کو کم تر نہ سمجھو اللہ انہ کابلین کے قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے مدارس کا چالی سندسان میں پھیلایا اور اسی کی بدورت اسی کا صدقہ ہے کہ آج ہر گھر میں مسلمانوں کے قرآن مجید ملتا ہے اور ہر گھر میں مرد ہو یا عورت ہو قرآن مجید پڑھنے والی ملتی ہیں ایسا کچھ ہی مذہب میں نہیں ملے گا نہ توریل ملے گی نہ انجیل ملے گی نہ دوسرے اور ملاحب کی کوئی کتابیں ملے گی نہ پڑھنے والے ملے گی یہ کنہ کابلین اور علماء کرام کا صدقہ اور جہاں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں جو قرآن مجید کے ہمیشہ تلاوت کرے جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت برستی ہے اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ آتا ہے آفتیں مجیبتیں دور ہو جاتی ہیں جتنا کہ آپ کے ہو سکے پارہ دو پارے نہیں رکو دو رکو آدھا پارہ پارہ ضرور پڑھا کیجئے اگر اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں اس کو سلسل لے گزاری رکھیں اور یہ جو ابھی جو کار گزاری سنائیں گئی آپ کے سامنے کہ یہاں کی آسا تضانے ویجے پوشش کی جد و جہد کی جس کا نتیجہ ہے کہ میں بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کافی تعداد میں طلبہ ہے دل سے دعا نکلتی ہے جتنے بھی اللہ تعالی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی عمروں کو دراز کرے ان کی پھرپور مدد فرمائے اس ادارے کی ادارے میں کام کرنے والوں کی ادارے کی مدد کرنے والوں کی اللہ جان ماں عزت عبر کی مدد فرمائے ہیں مزرگ بہت دو یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں میں یہ مجھے لمدی چوڑی تقریح کرنا نہیں ہے اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ائیسی کتاب نہیں ہے جو اتنے عزبر چینوں میں محفوظ ہوئے ہیں کہ قرآن مجید واحد کتاب ایک دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد کے چینوں میں محفوظ ہیں اور یہ کس قصد کا ہے یہ نمیداری سے دینیاں اور یہ جو یہاں پر ہوا ہے کہ آپ سب اس کے مرہون منت ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے اندر بنیاد بن کر کے آگے بڑھایا بنیاد ذرکھی اور آج یہاں دن و رات اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے یقین اللہ کی رحمت یہاں پر نادر ہوگی ہے اور اس کا اثر آپ بھی محفوظ کا درم گئی ہے اپنے کاروبار میں اس میں برکت ہوگی اور آپ نے بلائے دل ہوئی کورونا کی وجہ سے بہت سارے آپ یہ باتیں کہتے ہیں بات نکلی کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان آج جرگزار باگ بڑھ کر رہے تھے لیکن یہاں بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کوئی پریشانی مہد نہیں کیا تو بزرگو دوستوں کہنے کا مرض بھی یہ ہے کہ جو ان کا پودا لگایا گیا جو بھاگیچہ لگایا گیا اور عالم دل لایف پھل چیئے رہے ہیں یہ پھل کو چاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطاق بننا چاہتے ہیں اپنے ہیسی کو دیکھ ہم چگریٹ پیڑی کی اوپر یہ ست کو چاہتے ہیں ہزاروں روپے ست شاہدین یا میں ہزاروں روپے بزرگوزر خرچی موڑا جاتے ہیں اور یہ دین کی ادارے کی تعلق سے مدد کرنا ہم آپ کی سب کی ذمہیں دائیں اور اللہ تعالیٰ نے کورونا کو جو ہے نوازہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ پٹیچر ہے مصیبت زیادہ ہے اچھی بات نہیں اللہ نہ کہو اتنوں واقعا اور بیلگام دینے میں سب سے زیادہ حاجی اس گام سے ہوتے ہیں تو بزرگوزر دوستوں یہ بات جو لینے کی ہے کہ اس ادارے کا بھی خیال رکھیں اور جو بھی ادارے یہ ادارہ ہو میں آن سے نہیں یہ بنیاد رکھیں تک سے آرہا یہاں پر بہت سارے جب حضرت مفتی اشار پلی تشیب آتے تھے کہ زمانہ مولانا آلتا صاحب بھی آن کے موت میں تھے اور آج مولانا محبوب دولا صاحب ہیں اور الحمدللہ دیکھے خوشی ہو رہے کہ مدرسہ ترقی کے راہ پر گام زن زن نہیں لگا یہ خوشی کی بات ہے دن سے دعا نکلتے کہ آلتا اللہ تعالی دن دکھنے رات چھوڑنے اس سے ترقی آتا یہ سب کب ہوگا مجھے لمبی تڑی بات نہیں کرنا کیونکہ ابھی بہت سارے پروگرام ہیں اور حضرت اپنے دور سے تصیب لائے ہیں اور ہم سب کا یہ شکریہ اللہ کنا چاہیے یہ ہمیشہ مشکور رہتے ہیں شاید عزیز ہیں پڑھانا بھی ہے اور دوسرے انتے داریاں بھی ہے تو یہ تمام دنے داریاں کو چھوڑ دل آپ کی محبت تو آپ کی دعوت کو خبور کرتے میں ہاں تک تصیب لائے تو بزرگو دوستو اخلاص دی جسا یہاں جو باتیں بتائے گی مجھے یہ بات کرنا تھا جو میں نے نوٹ کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہاں توجہ نہیں کیا کہ تلبہ نے جو تخریق اتنے قیمتی باتیں جی کہ بڑے سے بڑا عالیم بھی وہ نہیں کر سکتا اتنے اچھی چیزے باتیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ تلبہ ہے سن کر کے کہاں تے سن کر دوسرے کہاں تے چھوڑ اس طریقہ کام نہیں سن لیں کہ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے قرآن حدیث کے روشنی میں بات ہوتے ہے حضور کو سمجھ لیں چاہے وہ بچہ کرے کچھ کرے اخلا کے حسنہ کے بارے میں ایک تعلیم بیان کیا دوسرا قرآن کی عظمت اور عزیلت کے بارے میں بیان کیا اور ایک صاحب نے معاشرے کی حصہ کے بارے میں اور آخر میں ایک تعلیم میں نے جو بھت درمت گئی یہاں سے اوک کر گئے بہت بہتنی نظام میں علماء ہند علماء جوگن کے بارے میں انہوں نے روشنی پیش کی ان کے حالات پیش کی وہ ہمارے لئے نمونہ تھا لیکن ہم نے توجہ نہیں ضرورت ہے یہاں سن کر کے جانا نہیں ارے اللہ کے بندوں ہم مسلمان ہیں ایسے کھاندانی مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں کام کے مسلمان بننا چاہیے اور کام کے مسلمان بننے کے لئے قرآن و حدیث کو اپنی روشنی بننا چاہیے اوپر عمل کرنا عمل سے زندگی بنتی ہے جنب بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فدرت میں انہیں نوری ہے انہیں نااتی ہے تو ہمیں اپنے عمل اور قرآن سے آج ہم بنا کہیں کہ مسلمان کہاں ہیں قبرستان علم کہاں ہے کتابوں میں اور ہم کیا ہیں بدنام کرنا برامت مانی ہیں آج مسلمان اکثریت میں جھوٹ ہم گل رہے ہیں چوری ہم کر رہے ہیں شراب ہم پی رہے ہیں جوہ ہم کھیل رہے ہیں ریسوات ہم لے رہے ہیں دنیا بھر کی جتنی برائی تھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بنا کیا وہ تمام آج ہم کرنے والے بن گئے ہیں آج یہ ارادہ کرنے جل من مصمم ارادہ کرنے جلدگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میرے اندر جو خرابی ہے آج میں وہ برائی کبھی نہیں کرنا چھوٹ ہوتاں تو چھوٹ گولنا چھوٹ دوں گا یہ بات کرتا ہوں تو یہ بات کرنا چھوٹ دوں گا ریسوات لے تاں تو ریسوات لینا چھوٹ دوں گا اپنے زندگی کو چھوارے ہیں عملی نمونہ پیش کیے اسلام جو پھیلائے فریکٹیکل طور پر نمونے کے طور پر پھلائے ہیں اخلاق کے بہت خراب اس ہندوستان میں کارالا کے ذریعے سے اسن کے طرف سے ادھر بہتر سے کہ صحابہ گرام آئے اور اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا ان کی اخلاق کو دیکھ کر کہ ہم اور آج جو جو آگیا نماز اور اللہ کے سامنے سے دارے گونے والے بنے ان کا صدقہ پھلے ورنہ معلوم نہیں کہاں گنتی بیانے والے تو بزر بزر دوستو آدھر روز آئی جنٹ معمولی مجمع نیک بہت بڑا مجمع ہے نوجوان بھی ہے عمر رسیدہ بھی ہے بچے بھی ہیں شاید عورتیں بھی ہوں گی تمام سن رہے ہیں آگے یہ ارادہ لے کر جائیں کہ یہاں جو اللہ رسول کے باتیں بتائے جائیں گے ہم سن کر کے اس کو چھوڑنے والے نہیں عمل کرنے والے بن جائیں گے اب آنکریم جو ہے رمضان اور مبالک کا برکت والا مہنہ رحمت والا مہنہ آ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی طرح بھی کرنے کا مہنہ آ رہا ہے جس میں ایک راہ راہ مہنوں سے بڑھ کر رہا ہے جس میں جو دعائیں مانگی لیں اندلہ مقبول ہوتی ہیں گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اللہ صالح سے دعا مانگے اے اللہ ہمارے اندر جو بھی خرابی ہے جو بھی برائی ہے جس کے وجہ سے اپنے عمال کے وجہ سے ہم دردر کی ٹھوکڑے کھا رہے ہیں ہم مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں ہماری عزت ٹھوٹی جا رہی ہے یہ ہمارے عمال کے وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کو ٹھیک کرنے کی طور پر اگر اتنا بڑا مجموع بھی اگر اگر ہر کوئی ارادہ کر لے کہ آج سے میں واقع حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دام پکڑ لوں گا ان کے بتا ہے راستے پر چلوں گا ان پر عمل کروں گا کہ اپنے ایک نقشہ بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے مجھے تقریب ہی کرنا نہیں تھا بولنا بھی نہیں تھا زیادہ جب حکم دیا گیا ہے یہ چند باتیں کیا ہوں تو آج سے ہمیں گے لیمان تکوون مالا تکوون وہ بات مت ہو جو تم کرتے نہیں ہو اور یہ سراد الولوم ہے سراد کے معنی آتا ہے سراد کے روٹلی بلانوالے تجالت کی روش یہ حالت کو ختم کر کے علم کے روش کی پھیلا اور علم کیا ہے اور علم جو آئی چی آئی چی نیامت ہے یہ کبھی چوڑی نہیں ہوتی جتنا خرد کروگے بڑے گا مال کو خرد کروگے جو گھٹے گا مال کی حفاظت ہم کو کرنے پڑتی ہے علم ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توقع آتا فرمائیں بہت سرے دعوان آنجل الحمدللہ بہت سرے دعوان آنجل بہت سرے دعوان آنجل